بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب ہے آج ہی میں نے اس کو فیس بک میں اپنے گروپس میں اور آئی ڈی پہ شیئر کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس نسخہ سے اگاہ کرتے ہیں اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے رائی لینی ہے اصل رائی سرخ جو پنساری کے دکان سے مل جاتی ہے پچاس گرام چھلکہ ریٹھا ریٹھا لے کے اس کا چھلکہ لے لیں آپ پچاس گرام اور مغز تخمے نیم پچاس گرام اور تینوں چیزوں کو بلکل باریک پیس کے اس کی قابلی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ایک سے دو گولی دن میں دو دفعہ صبح و شام ناشتے کے بعد ایک اگر کم تکلیف ہے مریض کا وزن کم ہے ایک گولی صبح و شام اگر مریض تگڑا ہے سیت مند ہے تو پھر دو گولی صبح و شام ناشتہ کے بعد دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں دورانے استعمال دعا علیو کو بھی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت سے پرہیز کروانی ہے اگر کسی مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہو اور پرانی تکلیف ہو تو پھر دن میں تین دفعہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے چند دن میں انشاءاللہ فیدہ ہو جائے گا اور کم از کم دو سے تین ماہ مسلسل استعمال کرنے سے مسے بھی جار جائیں گے بواسیر خونی و عبادی سے نجات مل جائے گی بہت عالی نسخہ ہے بہت ہی پائے کا نسخہ ہے اور اس نسخہ کے استعمال کے دوران کوشش کریں کے مزید کو تیز مسالے اور گرم چیزوں سے پرہیز کروائیں اور ایسی گرم تر اور تر گرم تر سردیے غزائیں اور دوائیں جو ہیں وہ استعمال کروائیں اللہ کے فضل و کرم سے بواسیر کے لیے بہت ہی لا جواب نسخہ ہے بواسیر کے علاوہ یہ مصفح خون بھی ہیں اور صداوی امراض ہر قسم کے جو ہیں ان کے لیے مجرب ہیں جلدی امراض کے لیے بہت ہی لا جواب نسخہ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی طور پر لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ